اوہ اکبر قوالیوں کا مسئلہ جب بھی اوریا کرام کی گفتگو کی جاتی ہے تو قوالی کا نام ضرور آتا ہے اس کو سما کہتے ہیں یہ قوالی کا نام ماتی لیا کریں آپ کیا کریں لیکن کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ استعمال جب ہوتے ہیں تو پھر وہی ہوتے ہیں سما جو ہے وہ اور چیز ہے قوالی اور چیز ہے قوالی آج کل جو آپ کو گاتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت ساری لوگ ہیں سب بیٹھے ہوتے ہیں بے بوضو ہیں سننے والے بھی پڑھنے والے بھی اور باز اکار تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والوں نے بھی سننے والے بھی نشے میں ہوتے ہیں اور پڑھنے والا بھی نشے میں ہوتے ہیں تو یہ سما نہیں ہیں سما کی شرائط تو کبھی گفتگو کریں گے تو میمین رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ سما کے آدھی تو نہیں تھے لیکن اگر کوئی قوال آ جاتا تو سما سن لیتے تھے وہ سما کیا ہوتی تھی وہ شائروں کا کلام ہوتا تھا ولیوں کا اسے پھر سنتے تھے اس کی زبان سے اس کی ذرہ آوازہ چیئے ہوتی تو آپ کے مریدین بھی بڑے پروکار انداز سے قوالی کو سنا جاتا تھا سما کو سنا جاتا تھا کسی کو پرمیشن نہیں ہوتی بھی کو وجد اور رکس کا اظہار کریں فرما لگے جذب کرو حضرت میمیر رحمت اللہ علیہ و بات وہ فقیر ہے جس کے در پر شہنشاہ جہانگیل نے حاضری یہ اورنگزیب آرنگیل مغل بادشاہ کا دادا ہے اس کے سامنے ایک مرتبہ تذکرہ کیا گیا حضرت میمیر